بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب یقیناً آپ اللہ کی رحمت سے اللہ کی کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک دنیا کی اور آخرت کی رحمتوں سے اور نعمتوں سے نوازے ہمیں اور پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی اللہ پاک توفیق دے آمین تو آج میں بنا رہی ہوں فجنی اس کے لئے میں نے یہ تقریباً دو کلو دودھ لی ہے تو اس کو پیر میں میں نے ڈال لی ہے تو چولے پہ رکھتی ہوں ہلکی آنچ پہ بوائل آنے تک اس کو پھائن دی دیکھیں یہ میں نے ایک کپ چای والا جو ہوتا ہے کپ وہ میں نے چاولوں کا لیا تھا ان کو دو ہو کے بھوکو کے رکھ دیا تھا تو اب میں یہ گرینڈر کے اندر میں نے ڈال دیا ہے چاول اور ایک گلاس دودھ میں نے لیا ہے یہ ڈال کے میں نے کو ہلکا سپنے گرینڈ کر لیوں گی چاولوں کو میں نے دودھ ڈال کے گرینڈ کر لیا ہے اب میں اس کو دودھ گرم ہو گیا ہے جو چولے پہ رکھا ہوا تھا تو یہ ڈال دوں گی جو چاول گرینڈ کیے کے لیے چاول اس طرح کے گرینڈ کرنے چاول اس طرح کے گرینڈ کرنے اس میں دیکھیں اب ہلکی آنچ پہ ہم نے اس کو پکایا ہے اور میں نے چھوٹی لائچی پاڈر بھی ڈالا ہے تو ابھی ہم اس کو ایسے ہی ہلکی آنچ پہ پکائیں گے دیکھیں ابھی اتنا پکچی پکایا ہے ابھی ہم اس کو اور پکائیں گے دیکھیں اتنا اتنا ہو گئی ہے تو اب میں اس کی امیز ہے تقریبا یہ ایک کپ چینی کا ہے یہ ڈال ہوں گی ہے دیکھیں دیکھیں پھر دن ٹھیک ہو گئی ہے تو اب میں سیدہ بانی کریں گے اور اس کو بھی شوٹ کریں گے کیونکہ اس نے تھنڈا ہونے کے بعد پھر تھیک ہونا ہے اور تھیک ہونا ہے تو میں اس کو اب بھی شوٹ کروں گے چکا بند کر دیں گے آپ چینی کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں تو میں نے ایک کپ چینی کا ڈالا تھا تھوڑی کم لگی تو میں نے دو تیر جب چور ڈالی چینی کے چلے اب اس کو ڈشوٹ کرتے ہیں میں نے پھرنی کو ڈشوٹ کر لیا ہے تو اس کو میں نے بادام کے ساتھ اس کو ڈیکوریٹ کیا ہے تو میری چینی کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور کمیونس میں لکھئے کہ کیسے لگتی ہے آپ کو میری ریسپی تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ امیشا launch ڈشوٹ کرتے ہیں کھا کھا امیشاہ والد روحی تو چیز سیر روحی 因为